دوستو آج ہم بات کہنے والے ہیں فیملی مین کے اہم کردار نبانے والے ایکٹر شارب ہاشمی کے بارے میں انہوں نے کئی سارے بالی وڈ موویز اور ویب سیریز میں کام کیا ہے اور اپنی شاندار ایکٹنگ سے لاگوں لوگوں کو اپنا فین بنا لیا ہے یہ آج جس مقام پر ہے اس کے لیے انہیں کافی زیادہ سٹرگل کرنی پڑی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کہنے والے ہیں ٹیلینٹ ایڈ ایکٹر شارب ہاشمی کی لائف اسٹائل کے بارے میں تو دوستو آپ سے رکیس ہے کہ اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا اگر آپ شارب ہاشمی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی کے بارے میں شارب کا ریال نیم شارب ہاشمی ہے پروفیشن سے ایک ایکٹر ہیں شارب کا جنم 25 جنوری 1976 کو ممبئی مہراشترہ کے ایک میڈل کلاس پریوار میں ہوا اور 2021 کے حساب سے 45 یاز کے ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے اسکول کی پڑھائی اسٹی جان موڈل انگلیش ہائے سکول سے کی ہے بات کریں ان کی ایجوکیشن کولیفکیشن کی تو انہوں نے بھون کالیج ممبئی سے گریجیوشن کیا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں شارب ہاشمی کے کریئر کے بارے میں دوستو شارب ہاشمی کے پتا ایک فلم جنرلسٹ تھے اور شارب بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے شارب کو ایکٹنگ کا بچپن سے ہی شوک تھا کے بعد آخر انہیں کام مل گیا شارب نے اپنے کریئر کی شروع 2008 میں سپورٹنگ ایکٹر کے طور پہ کی انہوں نے بالی وڈ میں ڈیبیو سلم ڈاغ ملینر مووی سے کیا جو ایک آسکر وننگ مووی ہے اور پھر 2012 میں انہوں نے مووی فلمستان میں لیڈ رول پلے کیا اور ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند بھی کیا شارب نے کئی سارے دگج کلاکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور انہوں نے 2012 میں شارو خان کی فلم جب تک کے جہاں میں سپورٹنگ رول پلے کیا اور اس کے بعد شارب کو کئی ساری موویز کی آفر ملنا شروع ہو گئی شارب نے کئی ساری موویز میں کام کیا جن میں بدماشیاں وڈکا ڈائریز بطی گل میٹر چالو نکاش اجڑا چمن اور دربان شامل ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں شارب ہاشمی نے فلموں کے علاوہ ویب سیریز میں بھی کام کیا ہے جن کے نام ہیں دفیملی مین اسر او وائرل ویڈنگ اور اس کے ہم نینٹی نینٹی ٹو دوستو دفیملی مین میں ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا اور اب دفیملی مین ٹو بھی آ چکا ہے اس میں بھی آپ شارب ہاشمی کو شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو شارب ہاشمی کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے فادر کا نام زیڈے جوہر ہاشمی ہے جو کہ ایک فلم جرنلسٹ تھے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام اکل ہاشمی ہے ان کی وائف کا نام نصرین ہاشمی ہے ان کے دو بچے بھی ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے بیٹے کا نام شایان ہاشمی ہے اور ان کی بیٹی کا نام انعیہ ہاشمی ہے اب بات کرتے ہیں شارب کے گھر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں شارب ہاشمی کا ممبئی مہراشترہ میں ایک شاندار گھر ہے جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ آپ ان پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کی کچھ جلک وہیں بات کریں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں تو ان کی فرسٹ کار ہے ٹویٹا اینووہ کرسٹا جس کی پرائز ہے 16.53 لیک روپیز اور سیکنڈ کار ہے بی ایم ڈیو زیڈ فور جس کی پرائز ہے 66 لیک روپیز اس کے علاوہ ان کے پاس جگوار ایکس ایک بھی ہے جس کی پرائز 55.67 لیک روپیز ہے اب بات کرتے ہیں ان کی سیلری کے بارے میں تو دوستو یہ ایک مووی کرنے کے لیے ایک سے دو کروڑ روپے لیتے ہیں اور یہ ویپ سیریز کے ایک اپیسوڈ کرنے کے لیے دس لاکھ روپے لیتے ہیں شارب آشمی کی زیادہ در انکم ان کی برینڈ انڈروسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے چارج کرتے ہیں وہیں بات کریں ان کے نیٹ فرد کے بارے میں تو ان کا نیٹ فرد ہے 25 کروڑ روپیز تو دوستو یہ تھی شارب آشمی کی لائف اسٹائل ویڈیو اگر آپ شارب آشمی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل خوب کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کون سے سیلیبریٹی کی لائف اسٹائل پر چاہتے ہیں